دوسرے نمبر پر لکھتے ہیں ممکنات و مخلوقات کا وجود نہ تو حقیقی ہے نہ ذاتی ہے نہ مستقل ہے صرف وجود حقیقی کا فیضان ہے اب تم چاہو تو اسے مجازی کہو اعتباری کہو ذلی کہو انتظائی کہو مخلوق کہو مجعول کہو حادث کہو کچھ بھی کہو اس کو حقیقی اور مستقل نہ کہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامعے اور بہت ہی اچھے الفاظ میں شیخ کا نظریہ وطلوجود کسی نے سمجھنا ہے تو یہ ان دو میں سمجھ لیں بس یہ پہلی دوسری میں بات کلیر ہوگی ہے کہ و ذاتی وجود حقیقی کے پاس ہے مخلوقات کے پاس وجود ہے ہی نہیں نہ ذاتی ہے نہ حقیقی ہے نہ مستقل ہے بس اب اس کو آپ جو بھی انہوں نے نام لیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں لیکن حقیقت میں آپ اس کو وجود نہیں کہہ سکتے موسیقی